میرے دوستو خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی لیکن یہ لفظی بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی یہ ہی لفظ بڑے باکمال نہیں ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں یعنی باقی نیکنیوں پر سواب ملے گا روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے صوفیاء نے نا کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا محمود غزنبی نے خزانوں کے دروازے کھول دیئے اور فرمایا بھئی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی لوگ دوڑے کوئی سونے کی طرف کوئی چاندی کی طرف کوئی جائدادوں کی طرف کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف لوگ دوڑ گئے جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا سب بھاگ گئے عیاز بیٹھا ہے نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ظلفِ عیاز میں اوہ لذتیں کہاں عیاز چھپ کر کے بیٹھا ہے پھر محمود نے عیاز کی طرف مخاطب کر کے کہا عیاز اٹھنا نہیں آج لوٹ سے لگ دییا ہے جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی عیاز کہنے لگا بات پکی ہے نا تو محمود خوش تھے مڑ بڑا اچھا تھا کہا بلکل پکی ہے تو عیاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے عیاز اٹھے پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا محمود کے کندے پہ ہاتھ رکھا محمود کہنے لگے یہ کیا بات کہا آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چیروں میں آنسو آ گئے عیاز بھی روئے تو محمود بھی روئے کہا بادشاہ پکا رہنا وہ جن کو خزانے چاہیئے تھے وہ دوڑ گئے مجھے تو تُو چاہیئے لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید انہوں دیدے ترس گئے تیری تُو ملے گا تو پھر کہا محمود نے اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا بس ٹھیک ہے باقیوں کے خزانے اور میں تیرا تیہ ہو گئی فرمایا باقی نیکیوں پر سواب ملے گا اور روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا اللہ کا قرب ملے گا دیکھو نا وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں رب کے ہونے کا یقین وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو وہ نصیب ہوتا ہے یعنی کسی کو کیا پتا ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں اکیلا ہے نا گھر میں فریزر بھرا ہوا ہے نہیں نا کھاتا کیوں اسے پتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے